آپ مجھے بتائیں انصاف سے بتائیں آپ مجھے کہ یہ سولہ مہینے ان کو ہو گئے ان میں سے کسی بھی ایک بڑے مقصد کو حاصل کرنے میں کوئی کامیاب ہوا ہے تو دیکھیں یہ ساری چیزیں ہم ملک کے لیے کر رہے ہیں قوم کے لیے کر رہے ہیں پوری قوم چیخ رہی ہے مانگا یہ دیکھو آسمان کو چو رہی ہے اس کا کوئی علاج ہے محران صاحب جو بہت پورا پاکستان آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہے وہ یہ ہے آپ سے پہلے بھی میں نے ارز کیا پوچھا کہ حکومت گر جائے گی آپ لوگوں نے کہا کس نے وہ حکومت گرانی تھی چند ماہ میں حکومت کیسے چلی جاتی چند ماہ میں وزیراعاصل مرمان خان استیفہ کیسے دے دیتے کس نے یقین جہانی کروائی مولانا فضل الرحمان صاحب کو مولانا صاحب نے فرمایا تو یہ سوال پھر ان سے کریں میرے علم میں ایسی بات نہیں ہے مذاکرات رہے حکومتی ٹیم نے مذاکرات کی یہ بعد میں چودری شجاعت اور پرویز الہی بھی شامل ہوئے ان مذاکرات میں یہی باتیں تھیں ہمارے واضح مطالبات تھے کہ شروع آپ یہاں سے کریں کہ عمران استیفہ دے دے اس کے بعد پھر باقی باتیں تو سوال یہ ہے کہ ہماری ایک تحریک ہے مذاکرات میں رہے شاید پھر مذاکرات ہوں پھر مذاکرات ہوں تو ہماری تو جدوجود ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ یکم مارچ کو ہم یہاں ایک بہت بڑی کانفرنس کر رہے ہیں اور پھر انیس مارچ کو لاہور میں ابھی تئیس فروری کو کراچی میں تو ہماری تحریک تو جاری ہے مران صاحب ایسے کمال ہی بات ہو گئی آپ سینئر ترین لیڈرشپ میں سے ایک ہیں سینئر ترین رہنماؤں میں سے جی ایو آئی ایف کے ایک ہے اور آپ اس بات کو تسلیم ہی نہیں کر رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں مولانا نے کہا ہوگا تو پھر ان سے پوچھے آپ لا تعلقی کا اعلان کر رہے ہیں مولانا فضل الرحمان کے اس موقف سے کہ ان کو یقین دھانی کروائی گئی تھی حکومت چلے جانے کی وزیراعظم عمران خان کے استیفے کی دیکھیں میں نے مولانا صاحب سے یہ بات خود نہیں سنی نا اگر مولانا صاحب نے ایسی بات کی ہوگی تو یہ جواب کو موقع ملے مولانا صاحب نے یہ بات کی اخبارات میں اس پر خبریں چھپی اب وہ دوبارہ اس بارے میں بات کر چکے ہیں اور فواد چودری صاحب نے اس کو پر ٹویٹ کی پھر وزیراعظم عمران خان صاحب نے یہ کہہ دیا کہ ان کے اس بیان کی تحقیقات ہونی چاہیے آپ کی بات نہیں ہوئی مولانا فضل الرحمان سے فواد چودری کی کس بات پر اعتبار ہے فواد چودری کل کہاں تھے اس کے بعد پھر کہاں تھے آج کہاں ہے کل کسی اور کی حکومت آئے گی وہاں ہوگا یہ تو ہر بوٹ میں فٹ آنے والا شخص ہے تو ان کی باتیں میں ایسی بےہودہ ہوتی ہے لیکن سب سے افسوسناک ہے شرمناک بات آج کی ہے کہ عمران خان نے کہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ اس پر آرٹیکل سکس جو ہے وہ لاغو ہوتا ہے اور اس کے تحت جو ہے مولانا فضل الرحمان کو گرفتار کیا جائے جناب والا اگر بات اس طرح ہے تو یہ قوت آزمائی عمران خان کرے مولانا فضل الرحمان ویسے بھی ان کی اکیزار میں رکاوٹ ہے تو وہ یہ قوت آزمائی کرے شوق پورا کرے مولانا فضل الرحمان کو گرفتار کرے اور اگر واقعی مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو گفتگو ہے جو اپنا جمہوری حق دلال کی بنیاد پر وہ کہتے ہیں تو اگر یہ بغاوت کے زمرے میں آتا ہے یا آئین کی خلاف ورزی ہے تو پھر پنڈورا بکس کھلے گا پھر جناب عمران خان پھر میں تو یہاں تک جاتا ہوں کہ میں چیلنج کرتا ہوں کہ عمران خان جہاں نالائک نااہل ہے وہاں وہ آئین کے آرٹیکل باسٹ پہ بھی پورا نہیں اترتا اور اگر مجھے عدالت میں مولانا ہے اگر آپ کہہ رہے ہیں پنڈورا بکس کھلے گا تو پھر اس میں جواب آپ کو اور آپ کی قیادت کو بھی دینا پڑے گا